موسیقی پہاڑاں جنہ دی ہستی سی ککھوں ہیں ککھوں دے دیکھے کچھ بھی نہیں اور انہاں اگھاں نے دیکھیا جو ککھسن گلیاں دے پہاڑاں ور گئے کھن میں رنک راو کو کرائی راو رنک کر ڈارے ریتے بھرے بھرے سکھناوے یہ تاں کو بہاہرے میں ککھا نو پہاڑ ہوندہ دیکھے ہیں اور میں پہاڑا نو ککھ ہوندہ دیکھے ہیں انہاں اگھاں نے اس طرح اندھا دیکھے ہیں ربی کہو تک اور ایک بادر صاحب کے اندھے نئی تندہ ہوتا ہے یہ تاں کو بہاہرے اے او دا دندہ ہے رب دا دندہ ہے یہ کچھ کرتا رہے ہیں یہ کچھ کرتا رہے ہیں کہت ہوں مہاراجن کو دیجت آننت دان کہوں مہاراجن تے چھین چھت لیت ہو کہوں بے دریت کہوں تانسن بپریت کہوں تری گن عطیت کہوں سرگن سمیت ہو دوسرا سنو کہوں جچ گندرب پورگ کہوں بدیا دھر کہوں بھے کنر پساج کہوں پریت کدھرے میں دیکھ دا تو دیوتیاں دا بڑا وڑا سنگیتکار ہیں راگی ہیں گندرب ہیں جچ ہیں پر کدھرے تو کنر ہیں نہ پورش ہیں نہ اسٹری ہیں کنرش تو ہی ہیں نہ تو اسنو پورش بنایا نہ تو اسنو اسٹری بنایا منوک دکھائی دے رہا ہے سارے دا سارا سمپورن پر پورش جیسا بھی نہیں ہے اسٹری جیسا بھی نہیں ہے کنر ہے کہوں بھے کنر پساج کہوں پریت پساج بھوت پریت پساج چنگیاں روحاں جو بھٹک دیاں نے انہوں دیوتا کہنے دے مادیاں جو بھٹک دیاں نے انہوں پساج بھوت پریت کہنے دے کئی کو بھوت پریت سو کر میرگاچ بدقسمتی جس چیز دا بندے نو پتا نہیں ہوں دا اسٹے بھی کنٹو پرندو کرن لگ پہنگا کسے دے پرشن تے میں کئی کوٹ بھوت پریت سو کر میرگاچ پندرہ دن بول دا رہے ہیں ویدیش دی گل ہے اور سارا ریکارڈ ہویا ٹی وی تے دکھان دے رہے ہیں پنج ست ڈاکٹر میں نو ملے کہنے دے گینی جی یہ دین آل تے بڑا ویم پھیلے گا تھے میں کہ پھر پہلے گروہ ورجن دے جی تے الزام لالو آکھ دیتے ہو پین میں تے اُدھا کھلا ساکتے ہیں میں تے اُدھا بھی اکھیا کیتے ہیں کئی کوٹ بھوت پریت سو کر میرگاچ زمین دے ہوتے کوئی ساڑھے چھیں عرب دے قریب منوکھنے ہیں تو گستاکیم آؤ ساڑھے چھیں عرب بود پریت بھی منلو زمین دے ہوتے ہیں ایسے وقت ساڑھے چھیں عرب دے قریب منوکھ ہو گئے کتنے دیوتے بھی منلو دیوتیاں دا آواصا ست سنگ دے چوندہ ہے مندران چوندہ ہے مسجدہ چوندہ ہے درگاہاں تے ہوندہ ہے گردوریاں چوندہ ہے بودہاں پریتاں دا آواصا ویشیالیاں چوندہ ہے شراب خانیاں چوندہ ہے جوہے خانیاں چونڈا ہے جتنے جواری بیٹھے ہوں دیں اتنے بہت بھی بیٹھے ہوں دیں کسے مندر دے جتنے ستسنگی بیٹھے ہوں دیں اتنے دیوتے بھی بیٹھے ہوں دیں اور میں اوہ پرشوی دیکھے ہیں جنہاں دیوترشتی ہے دیوترشتی ہے دیوتے ہیں انہوں دیکھ لیں دیں حد کی میرے کو نہیں آئے اے ہن سورت پہنچ رہنے گیانی بلویندر سے کنیڈا رہنے دیں چنگی بجنی کا تمہیں سیارٹل دی گل ہے سیارٹل امریکہ دیکھ شہر ہے اے جتھے جہاز بندن اتھے بندن مشہور ہے اسے کر کے وہ شہر مشہور ہے اے زمبو بوئنگ بہت بڑی کمپنی ہے بوئنگ کہ اوہ جہاز ترہ ترہ دے بنا دے دنیا دیکھن جن دی اتھے ایک گردوار ہے پانچ ست ٹرسٹیاں نے بنایا لڑائی چگڑیاں تو تانگ آ کے تھاں تھاں تھے وہ بناندے سن کبزہ دوجہ کر لیندے سنوچھا تو پھر انہ نے ٹرسٹ بنا کے اپنے کولوں خرچ کر کے گردوارہ بنایا جس دن بڑے ہیں میں نوں فون کی تک یعنی جی تُسی تھانوں ایک ہفتہ دے دو کسے طریقے نال گئے ہوتھے پھر انہوں میں کئی سالہ تو ایک ہفتہ ہوتھے ٹھہر دا ہوں پیار کر دے وہ انہوں نے جڑا گردوارہ بنایا بلکل پہاڑ دے تھے الگ رمڑیک جگہ کئی دفعہ میں دو تین دن اونج بھی رہ جاننا ہوں تھے میں انہوں نے نئی دستہ ہوں تھا ابھی میں اتھے رہنا ہوں پھر آج میں جا رہے ہوں سارا انتظام کر لئی دے پھر میں تین چار دن ٹھہر جانا ہوں جگہ بڑی رمڑیک کھا تھا دے دوران ایک دن ایک سنگ اٹھ کے آیا گینی بلویندر سنگ دے کول سنگ تجھ بیٹھے سا انہوں نے کہند ہے بھئی یہ سٹیج دیتے یہ دو بندے لمیاں لمیاں داڑیاں لے کون بیٹھے بڑے روحانی لگ دے بڑا پرتاپ لگ دے گینی بلویندر سنگ کہند لگے سٹیج دے دکھا لے مسین جی بیٹھے کھنے نہیں دو ہور پچھے بیٹھے دیوار دے نال بڑے لمبے داڑے گینی بلویندر سنگ کہند لگے بھی تم اپنی اکھاندہ علاج کرا سٹیج دے کوئی بھی نہیں خیر بعد جو میں گینی بلویندر سنگ نو پچھے میں کہ سنگتی چھو اچیچا اٹھ کے آیا کھلبلی بھی مچے تھوڑے کھولو اوکھا ہوکے بھی گیا کھنے اوکھا ہوکے تھے جانائی سی میں انہوں چار سنگا دیتی ہیں اپنی اکھاندہ علاج کرا میں کہے نہیں میرنوں کوئی اوہ دی درشتی دیج باریکی دکھائیتی ہے کہندے پھر سننا چاہندے وہ کہندے لکھ سٹیج جو تے دو بندے بیٹھے اور میرا موں تے سنگتی ترف وہ رہندہ بھی سجن سیاٹل ہے جیڑے ٹرسٹی نے انہوں بھی پتا چل گیا سردار حرشندر سنگھ اور پنچار بھائیو اینج کہندے دو جے دن بھی کیا تیجے دن بھی کیا گیانی بلویندر سنگھ تانگ آگے کہندے میں ہونے اتھے ہی بیٹھنے جیتھے تو کہنے نہ دو بیٹھ دے نہ میں اتھے ہی بیٹھنے سٹیج اس طرح دی بنیئے ہو وچھکار دھن گروگن صاحب دا پرکاش ہوں دا ایک پاسے راگی پرچارک بیٹھ کے کتھا کرتن کر دے دو جے پاس جڑیت دی سٹیج پڑی ہوئیے پھر گھٹکے پینے پوتھیاں پہیاں انہیں کڑا پرشاد دی دے گا رکھتے این اسی جگہ دے تے گینی بلویندر سنگھ بیٹھ گئے کتھا کر دے میں وہ جے پندرہ منٹی ہوئے بڑی بوری طرح گر گئے گینی بلویندر سنگھ چیخ بھی نکل گئی زارو زار رون لگ پہ گینی جی بیٹھے نہیں میں انہوں دی تھاں تے بیٹھ گیا سی انہوں نے ایک پاسے کیتا ہے میں سانوں بیٹھنے دے ساڑی جگہ اسی روز آنے میں کہا دکھائی دیتے نہیں کہندہ اور تے نہیں کچھ آکھے میں کہا دیوتے ہیں مکت نہیں ہوئے دیوتے دو ترہ آنے دے مکت آمکت جڑے مکت ہون والے سن اور سریر دہانت ہو گیا یہ وہ انہیں ہیں یہ ہندوان چھ بھی ہوندے ہیں مسلمان چھ بھی ہوندے ہیں سکھان چھ بھی ہوندے ہیں اور میں بہتا کھلا سائے سواسے نہیں کر دا کئی ویمی بڑے ہوندے ہیں سمجھ ککھ نہیں ہوندی کنتو پرنتو بہت کر دے ہیں کنتو پرنتو بہت اے تھوڑے دنے نا سارے جنہیں بیٹھن نا میرے نال یہ سارے ایک کاؤ تک دیکھ کے آئے ایک بی بی سکھ گھرانے دیئے کرپان پینی ہویا مرد داری ہے انہوں بھی اس طرح دی کوئی روح پریر دیئے بھئی منو دربار صاحب لے چل متھا ٹھیکنا تیرے نال جانے دربار صاحب میں متھا ٹھیکنا اور وہ مسلمان ہے منو حیرانگی اس وقت ہوئی جدو بی بی میں نو قرآن شریف سنان لگ پئی پڑی لکھی ککنے یا عربی پنجابی بھی ٹانگ دی نہیں لکھ پڑ سکتی نال دی جڑ ساتھی نے کجھا دیتے ڈرگم ہے کہ کرو ڈروں نہ اے مسلمان روح دیوتا ہے فرشتا ہے دربار صاحب دیج بھوت پریت نہیں جا سکتے فرشتے جا سکتے دیوتے جا سکتے میں انو کہتوں زوہر دی نماز ساری میں نو پڑھ کے سنا پتہ ہے میں نو کیا کہ میرا فجر دی نماز دیچ شاوک ہے زوہر دی نماز دیچ نہیں عمرت ویلے دی نماز نو فجر دی نماز کہنے کن میں فجر دی نماز پڑھ دا سارا دن اے ہی پڑھ دا میں زوہر دی شاہ دی نہیں پڑھ دا اسی زندگی جو بس عمرت ویلے نو ہی من دیا عمرت ویلے نو فجر کہنے دے ہاں فجر نو ہی من دے میں کہا دروار صاحب دے درشن کرنے کیوں آؤں دے کہیں دے ایک کوئی تے دار ہے جتے میں نوچین ملدہ ہے انند ملدہ تے میں کہا جتوں بانی دا انند ماننے والے ہیں پھر بٹھک کیوں رہے ہیں کہیں دے کی کریں مسلمان آج کوئی ماں ہی ہے اس طرح دی نہیں ملدی میرا جنم ہو رہے ہیں کی کریں ہاں میں مسلمان سنسکار میرے سارے پڑی ہوئی بانی ناس نہیں ہوں دی نال جاندی ہے جی میں ادھے نال قرآن گئی ہوگی تن تے کوئی نہیں روح ہے نا پشو کول تن ہے من نہیں ہے دیو تے دے کول من ہے تن نہیں ہے من دے سب کچھ پہ ہے سب کچھ پہ ہے باہر باہر اس نے میں نو فجر دی نماز سمائی اور آکھیا گینی جی چونکہ تسی اس دی سٹیڈی کیتی ہے تا میں تھاڑے کو لائیا میرا جی کرد ہے ایتھے میں روز آیا کرنا میں کہا روز آیا میں ہے نالو دازدہ اتھے ٹکانا ہے کہندہ میرا پارٹ سنننو جی کرد ہے میں روز آماں میں کہا آ جایا کرے کوئی گل نہیں ایک دن دو شیشیاں لے کے آگیا آتھر دیا سینڈ دیا پرفون کھندے کے گھر جا کے خیال آیا میں خالی گیا اے میری طرفوں پیٹ لے لو کھندے بزار دے جب بڑا کمیان بڑا کمیان ایک دکان بڑی مشکل نہ لکھلی ملی پیڑ بڑی سی انہوں نے اے میلیاں نے لے لو میں کہا ہوروی آندھنک نے بڑا دربار ساہو دیکھتے ہزاران دن روز میرے جیسے ایتھے انند ایتھے رس تو اوکھے نہ ہونا جس ساڑے چھیں عرب دے قریب زمین تے منوکھ نے عربان کھرمان دیوتے نے فرشتے نے پر صرف اتنا نہیں عربان کھرمان بھوت بھی ہے گئے کئی کوٹ بھوت پریت سو کر میرے گار ایک گردواریاں چھ نہیں ہوندے مندریاں چھ نہیں آسکدے اونا دی جڑے سنسکار نہیں تھے تال ملنی بیٹھتا رکاوٹ ہے ہوندے او جانگے شراب کھانے آچھ او جانگے جوے کھانے آچھ او جانگے ویشیالیاں چھ اونا دا انند رس جو اونا کل سنسکار نے اتھے ہی بندے ایتھے نہیں جتھے بھجن کیرتن کا تھا زیادہ ہوئے اتھے زیادہ ہوندے نہیں دروار صاحب حضور صاحب سیزگن صاحب ایسے اسطان نے دیوتیان البرائی رہندے یہ بھی میں ارز کر رہا ہوں فرشتیان البرائی رہندے جننے اچھر تک انہوں دا جنم نہیں ہوندہ ایک گردواریاں مندران تو بینہ اور کدھرے بھی نہیں جانگے کدھرے بھی نہیں جانگے گینی بلویندر سنگی تھے صورت آ رہے ہیں میں نے کہنے لے گا گینی جی پاوے میں انہوں نے ایک پاسے کیتا تے میں گر گیا پر انہوں نے چھونا میں انہوں نے انند بڑھا آیا راست بڑھا آیا بزرگ نے ایسی پنیاسی سال دے داس نے کل صورت جانا ہے وہ آج صورت پہنچنے گے پھر انہوں نے انہوں نے کاؤتک دسے میرا دیان تے سنگدی طرف تو میں کہا گینی جی تُسی میرے کل عرط سکھ دے رہے ہو پڑھ دے رہے ہو پر تھاڑے کل دیب درشتی ہے سادنا تھاڑی سفل ہوئی ہے محنت کیتی ہوئی ہے اے اکھاں درشنوں دیکھ دیا نے یقین جانوں ادرشنوں بھی دیکھ سکتی ہیں دوئے دوئے لوچن پیکھا ہوں ہر بین آور نہ دیکھا تو ہری تے نراکار ہے کبیر کہنے ہیں اپنا دیکھ رہے ہیں یا تے کہو کبیر جھوٹ بول دا ہے گزتاکی ماں اگر کبیر جیسا سنت جھوٹ بول دا ہے تو دنیا کوئی ستوادی نہیں ہے اے بھی میلز کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تے کبیر کو لپوچھی ہے دیکھ رہے ہو توسی ایدہ ثبوت چو کبیر کہنے جیس ثبوت نو وجھنا دی جا جا ہے تو میری یہاں پھر اکھائیں وجھلو نین رہے رنگ لائی اب بیگل کہنہ جائی میری اکھائیں وجھلو دیوتیانو وجھدین کہ بھوتاں نو وجھدین یہ پرماطمہ نوVغدین کہ پدارت نو وجھدین یہ روپ نو وجھدین کہ اروپ نو وجھدین میری اکھی ثبوت ہے جتھاں نوں دیکھن دی جا چاہے میں ہونے ہی ارز کیتے ہیں من دیاں بھاوناوان چہرے تے پرگٹ ہوں گی اکھاں چا پرگٹ ہوں گی جنو رب دکھائی دیندہ ہوگے گا وہ دی درشتی بھی رب برگی ہوگے گی جنو امرت مہی درشتی کرنے گا جنو پرماتما دکھائی دیندہ ہے وہ درشتی پرماتما مہی ہے امرت مہی ہے دھنگرو گوہبین سنگ جی مہاراج کہنے نے سماؤں لگا ہے کہوں جچ گندرب پرگ کہوں بدیا دھل کہوں بھے کنر پساچ کہوں پریت ہو کہوں ہوئے کہ ہندو آ گائتری کو گپد جپے ہو کہوں ہوئے کہ ترکا پکارے بانگ دے تو اے پربو کدھرے تو ہندو ہیں گفہ دچ بیٹھ کے گائتری دے منتران دا جاپ پیا کردائیں تو ہی ہیں پر کدھرے تینوں گفہ دچ بیٹھنا چنگائی نہیں لگیا منارے تے گیاتا ہے کہ دھرے تو قرآن دا حافظ ہے کنٹھے تینوں سنائی جننا ہے سنائی جننا میں اس بی بی کو بہت ساری قرآن سن لی میں حیران ہویا عام حالت دے چو نہیں سنا سکتی وہ ہوندہ دے سنا سکتی وہ بیٹھا ہوئے دے سنا سکتی انجھ صرف پنجابی پڑی ہوئی باقی نہیں کچھ پتہ نہیں کتنے نے میں نکیا گینی جی دے نالتے وہم بددہ ہے میں کہا تھوڑا وہم بددہ ہوگے سچائی تے یہ سچتے سارا سنسار جے منکھا نال بھریا پہ ہے سارا سنسار دیوتیان نال بھی بھریا پہ ہے سارا سنسار پوتاں پریتان نال بھی بھریا پہ ہے کبیر کندر جد میری سرط رب نال جوڑی تو اس کوتک نو ویکھن واسطے آئے نے کون سرنار من جان کوتک آئے کوٹ تیتیس اجانا کہو کبیر موہ بیہ چلے ہیں پرک ایک بھگوانا تیتی کروڑ دیوتے میرا یہ انمد ویکھن واسطے آئے سارے آگئے بھئے ایک آتما نے پرماتما نوں پراپت کر لے خوشی ظاہر پہ کر دیں سارے آئے نے میں نوں مبارکہ دین بدائیاں دیں اور جنا کل دیوترشتی ہوئے گی دیکھ لیں گے انہاں دیوتیاں دائی کٹھ کبیر دیکھو سرنار من جان کوتک آئے کوٹ تیتیس اجانا تیتیس کروڑ دے تیتیس کروڑ آئے نے ایک دو نہیں ہے سارے آئے نے کہت کبیر موہ بیہ چلے ہیں پرک ایک بھگوانا دو گلنا میں پھر عرض کر دیں کوئی بندہ روگی ہوئے جنا کھنا انہوں دوائی دسن لگ پہن دے وہاں میں شریر شاستری ہوئے وہاں میں نہ ہوئے پھر وہاں میں دوائیاں دا وہی کک گیاں نہ ہوئے اہل 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 انہوں شریر ہی مارا موٹا نقص تے انہوں میں کسے نوں نہیں دس دا میں کہنے بھی دوائی دسنی ہے انہیں بھی کوئی نہ کچھ کہنے وہاں میں ککھنا اب اس دوائی نہ لائپنا ٹھیک ہوئے دو جینو ٹھیک کر دے دھرم بارے بھامے ککھنا جان دا وہے رائے دیننو تیار جس چیز دا پتہ نہ ہوئے اس چیز بارے رائے نہیں دینی چاہیے جس چیز دا بودھ نہ ہوئے کلت بیانی نہیں کرنی چاہیے دھنگر گوبین سنگ جی مہراج دا فرمان دیانل سننا کہوں جچ گندرب اور اگ کہوں ویدیہ دھر کہوں بھے کنر پساج کہوں پریتو کہوں ہوئے کہ ہندوہ گائیتری کو گپد جپیو کہوں ہوئے کہ ترکہ پکارے بانگ دیتو کہوں کو بکاب ہوئے پران کو پڑت مت کہتا ہوں قرآن کو ندان جان لیتو اتنا سمدرشت اوتاری پرش دھنگر گوبین سنگ جی مہراج تو بینا لبنا کٹھنا ہے اے پربو توہی قرآن دا حافظ ہیں توہی پرانان دا گیا تھا توہی گائیتری دے منتران دا جب پیا کردائیں توہی مناری تھی چڑھ کے بانگ پیا دیں اے نی سمدرشتی کہوں دیوتان کے دیوان میں بیراج مان کہوں دانوان کو گمان مت دیتو کدھرے تھی پربو توہی دیوتیاں دی میفل دیچ بیٹھ رہے ہیں دیوتے ہی دیوتے ہیں کدھرے دانوان ایتھے دانوان تو مراد دانی نہیں دانا توہی دانا بینا جڑا شبد آن دے نا بینا توہی دانوان تو بہت سیان ہے توہی درے آؤ دانا بینا یہ دانا شبد پارسید ہے دانا بہت سیان بہت سیان کہوں دانوان کو گمان مت دیتو یہ پربو میں دیکھنا کدھرے دانا بندہ اتنا سیان اور ہنکاری ہے بڑا ہنکاری قدرتی گلے پڑا لکھا سیانا منک ہنکاری ہوندہ ہی ہوندہ ادھے کل ہنکار واسے ادھے گیان ہوندہ ہے ادھے جانکاری ہوندہ ہے کہوں دانوان کو گمان مت دیتو کہوں اندر راجہ کو ملت اندر پدوی سی کہوں اندر پدوی چھپائے چھین لیتو کدھرے تو سارے اندریاں دا سخ دے دینا ہے کسے نو راجہ بنا دینا ہے کدھرے سب کچھ کھو لینا ہے سب کچھ کھو لینا ہے کچھ بھی نہیں ہوندہ ہو دیکھو چھن میں رنگ کراو کو کری ایس طرح کر شڑ دیں کہوں اندر راجہ کو ملت اندر پدوی سی کہوں اندر پدوی چھپائے چھین لیتو کتھوں بیچار اب بیچار کو بیچارتو کہوں نجنار پرنار کے نکے تو کدھرے تو بڑا بھاری بیچارک ہے اپنی اس طریقے تو بنا تو کسے اور نو دیکھ دا بھی نہیں کدھرے بلکل ابیچارک ہے ہر وقت پرنار دا چنتن کر دیں دوسرے دیس طریقے لوک اندر ٹھانی ہر وقت اس طرح ہی کر دیں ہر وقت تیری یہ برتی دیکھو دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج دہ بہت کتھے کتھے تک جند کہوں سست دھاری کہوں بدیا کے بیچاری کہوں مارت آہاری کہوں نار کے نکے تو کہوں دیو بانی کہوں ساردہ بھوانی کہوں انگلہ مرنانی کہوں سیام کہوں سیت پربو تو نرہ دیوتا نہیں تو دیوی بھی ہیں وقت وقت دیویاں دے روپج بھی تو براج مانے جی پرشد اندر برم گیان پیدا ہو جاند ہے تو اس ریچ بھی ہوں دا ہے اس گیان کر کے اوہ دا بھی دیپک جل جاند ہے اوہ دیوی ہو جاند ہے پرشدہ بھی دیپک جل جاند ہے اوہ دیوتا ہو جاند ہے مہاراج کہیں کہیں کہ درے تو اس طرح دیوتا تے دیوی بڑنے ہویا سب تیرے ہی روپ کہوں منگلہ مرنانی کہوں سیام کہوں سیت اے پربو میں دیکھنا کہ درے تیرا رنگ بلکل سام رہتے کالا ہے پر کدرے توں بلکل چٹا ہے تے گورا ہے دنگرو گوبن سنگ جی مہاراج دا ایسا کہتا گورے جڑے سن افریقہ دے چراج کر دے سن کالے آنال نفرت کر دے سن کہ جڑے کالے افریقہ نزن وہ گورے آنال نفرت کر دے سن ایک دوجہ نو دوجہ دے رنگ نہیں چنگے لگ دے سن کالا ہے کالے کہیں دے سن گورے چٹے نے بروگی نے مہاراج کے دن تو ہی ہیں کہوں سیاں کہوں سیت ہو کہوں جٹہ دھاری کہوں کنٹھی دھارے برحم چاری کہوں جوگ سادی کہوں سادنا کرت ہو سنیاسی ڈنڈی دھاری سنیاسی کدرے جٹہ دھاری تو جوگی ہیں نفرت واسی کدرے جگہ ہی نی رہی یہ نی سمدرشتھی کہوں جٹہ دھاری کہوں کنٹھی دھارے برمچاری کہوں جوگ سادی کہوں سادنا کرت ہو کہوں کان پھارے کہوں ڈنڈی ہوئے پدھارے کہوں پھوک پھوک پامن کو پرثی پہ دھارت ہو جے نیسا دو جتھے بیٹھن کے جگہ ساف کر کے کوئی کیڑا مکوڑا اور بڑے تیان نال چلن کے پیراں تھلے کوئی کیڑی نہ آجا کہوں پھوک پھوک پامن کو پرثی پہ دھارت ہو کہت ہوں سپائی ہوئے کے سادت سیلاہن کو کہوں چھتری ہوئے کے اور مارت ہو مرت ہو کدھرے سپائی ہیں سوربیر ہیں چھتری ہیں مرنا مارنا ہی تو جاننا سوربیر کہوں بھوم بھار کو اتارت ہو مہاراج کہوں بھاو بھوٹن کی بھاونا بھرت ہو کدھرے تو ایسا اوپدیشک ہے بھرم گہنی ہے یہ جو سنسار دے بھوتک پدارتھ نے جنا دے دل دماغ دے چھائے نے تو کڑڑن دا یتن کر دا تک پر کتنا اتنا تو بھوتک بھادی ہیں اتنا بھوتک بھادی ہیں تیاغی دے من دے اندر بھی بھوتک پدارتھان دے اتنا لوگ پا دینے ہیں تو تیاغی بھی جو ہے بھوگی بن جاند ہے پر بھاوت ہو جاند ہے کہوں اکلنک کہوں مارتو میانک کہوں پورن پریانک کہوں سودھتا کی سارو کدھرے تیرے تیرے کوئی کلنک نہیں کوئی انگل نہیں اٹھا سکتا بھر تم ایسا کیتا سی یا ایسا بولیا سی یا ایسی تیری کرنی ہے بلکل اکلنک پر کدھرے تیرے تیرے بڑا کلنک تیرے جنے کھنے دی انگلی اٹھ دی تم ایک کیتا ہے تم ایک کیتا ہے تم ایک کیتا ہے تم ایک کیتا ہے انہوں بچے گا کوئی نی اکلنک تکلنک سب دے جسنو ایک دکھائی دیندہ ہے نفرت کے دینہ لکھرے کہوں اکلنک کہوں مارت ویانک کہوں پورن پریانک کہوں سدھتا کی سار کہوں دیو دھرم کہوں سادنا کے حرم کہوں کتصت کو کرم کہوں دھرم کے پرکار ہو کدھرے تیرے سارے کرم دھرم دے انساورنے دیو تا ہیں پر کدھرے تیرے سارے کرم بھیڑ کتصت کو کرم ہی کرو ایک کرم بھی ٹھیک نہیں ککرمی تی ترس آوے تی سملوے بندہ پورا دے آلوے جی میں مریض تی ترس آن دے نا بہت روگی ویچارہ تڑپ رہے تی اس تی ترس آن دے گناہ ککرم کینے مانسک روگنے انتے تھوڑے جیاں منو بھی گیانک بھی مندے پہنے کاتل ڈکیت چور اے چور کاتل ڈکیت نہیں نے مانسک روگی نے اے نا دا من ٹھیک نہیں مانسک روگی نے جی شریرک روگان دے نیورتی دے ترہ ترہ دے سادن لبے گئے نے مانسک روگ دے نیورتی دا سادن پربو دا نام ست سنگ ہے اور انہوں کسی طریقے نہ لیانا چاہی رہے ہیں جی بالمیک جیسا بہت پار ایک مہان رشی ہو سگ رہے ہیں مانسک روگ دور ہو گیا تندرست ہو گیا اس تے بھی ترس کھانا چاہی رہے ہیں پر منوک نفرت کر کے او دے روگ نوں بدا دین دے اس تو پتہ چل دے منوک دا ترس منوک دی دیا پورا نہیں ہے ادھوری ہے ادھوری ہے ہم کار دی گل نہیں میرے نال بی سال ایک نوجوان رہے ہیں با میں ادکڑو مردہ ہو گیا سی سارے آنوں پرشان کر دا سی جتنے نال لے نا تے منوے سارے کئی دفعہ اے نادیاں گلنا میرے تک پہنچ جانا بھی پتہ نہیں گینی جینو ادھن علکی سوار تھے انہا پیڑا منوک نال ہے تے میں کئی دفعہ انو سمجھایا میں کہے تُو ہر ایک نو تنگ کر دا تیرے تُو سارے ہی دکھی نہیں ہے ایک بندہ ہوئی تے ہو گئے کلیان سنگھتے ایک دن رو پے آ میں انو کہیں لگا مسکین جی یہ نال چلے گا تو میں نال نہیں چلنا انو دوسی کے میں برداشت کیتا ہوئے میں کہا کمال دی گل ہے میں کہے یہ پینتی چھتی سال دا رب انو برداشت کری جاندے وہ انو زمین تو نہیں اٹھان دا تے انو انو کمیں کر دی گئے وہ تے انو برداشت کری جاندے اتنی گل آکھن دی دیر سے انہاں دی بھی اکھاں بھا رہی ہیں کہنے نہیں میں نہیں کہنا ٹھیک ہے روے پہا روے پہا آیا منجیت کو جڑیتوانوں کا تھا سنان دی گئے ایک دن اے بھی بہت دکھی ہوئی اتنی دکھی ہوئی جمہوں میرے اگوں رو پہی پھر میں انو کہا انو میری بھی سیما ہوگی چندن بہتا رگڑیوں بھی گرم ہو جاندے میں کہ تینو پچی سال میں برداشت کیتا ہے میری بھی سیما میں رب نہیں آ انو میں تینو ہاتھ جوڑ دا بس میری اتنی برداشت دی سیما سے ایس توں زیادہ نے ان تو پہلے پرشانوں تنگ کردہ سی نالدے را گیاں نو ان تیرے ہاتھ یا تیری زبان کاؤڑی بیبیاں تے بھی اٹھ گئی ہے ان تو پہی جا چلا تے گیا روندہ ہویا گیا میں نو کھینڈ لگا میں نو بھی حیرانے گئی ہے تُسی یاد جی میں نو کھڑے ہے پہلے کیوں نہیں کھڑے ہے میں کہا کھڑتے ہونتے انو دیتا ہے نا میں نو دوکھ بھی ہو رہے ہیں میں کہا کی کر رہا ہوں انو کھڑے ہے ضرور ہے میں ان نہیں رکھا گا سارے تیرے کل دکھین ہیں سارے ہی اوکھیں ہیں تُو کلیان سنگھ جیسے درویش بندے نو بھی رولا دیتا انو بھی اوکھا کیتا اس نو بھی پرشان کیتا جدو کسے نو بھی پرشان نہیں کرتا ایسا سین شکتی والا پرش ساری جنگی جنو کیرتن کر دیا ہوگی تُو انو بھی تنگ کیتا پر ہون جو تُو سارے ہیں نو تنگ کیتا ہے نا ایس تو میں تنگ ہوں تے میں تینوں ہاتھ جوڑنا ہون توں جا پرہو تیری رکشہ کرن تینوں کوئی صحیح کانہ دین تینوں کوئی جو ہے سمت دین بعد اچھ میں سوچ دا پیار آپ نے تیجے بھی برداش کیتا ہویا انو تُو کچھ بھی نہیں نکلے تُو کچھ بھی نہیں نکلے اس طرح بھی میں نو بار بار خیال آیا اے بی بی منجید کو اور کہیں لگی تُسی پھر بولا لینا ہے میں کہ نہیں سارے اوکھیں ہوں دینا سارے دکھی ہوں دینا سارے بیزار ہوں دینا دھانگرو گوبین سنگ جی مہارائیدہ جگرہ ہے کہیں لیں اے پربو کدھرے تیرے ساری کرم بیڑھے کہوں کچھ ست ککرم ساری کچھ ست کرم نے تیرے ایک بھی ٹھیک نہیں کہوں اکلنک کہوں مارت میانک کہوں پورن پریانک کہوں سدھتا کی سار ہو کہوں دیو دھرم کہوں سادنا کے حرم کہوں کتست ککرم کہوں دھرم کے پرکار ہو کدھرے تیرا سارا کرم دھرم دے انسار ہے کدھرے تیرے ساری کرم ککرم نے ہے کہوں دھرم کے پرکار ہو کہوں پاؤں نہاری کہوں بدیا کے بیچاری کہوں جوگی جتی برم چاری نر کہوں نار ہو کہوں چھترداری کہوں چھالا دھرے چیل باری کہوں چھکواری کہوں چھل کے پرکار ہو ایک دو ہور بھی سُڑا دیں کڑی تے میں نے روک دی پہئے پس ایک دو منٹ سدگر دی درشتی دعا پردے چلی گئے گرو گووین سنگی کہوں گیت کے گوائیا کہوں بین کے بجائیا کہوں نرد کے نچائیا کہوں نر کو آکار یہ پربو کمال دی گلے کدھرے بڑی مدھر تو مورلی وجن بڑا سندر گامنا بڑے اچھے ڈھانگنا نرد کر لینا ہے ناچ لینا یہ درشتی سدگران دی چلی گئی دعا پردے کہوں گیت کے گوائیا کہوں بین کے بجائیا کہوں نرد کے نچائیا کہوں نر کو آکار ہو کہوں بید بانے کہوں کوک کی کہانے کہوں راجہ کہوں رانے کہوں نار کے پرکار ہو کہوں بین کے بجائیا بین مورلی کہوں بین کے بجائیا کہوں دھین کے چرائیا کہوں لاکھن لوائیا کہوں سندر کو مار ہو کدرے ہے پربوک کا مالدی گالے تو مکھن چورے مکھن چورا لینے لاخن لبائی مکھن کھان والے اور چوری کر رہے ہیں جو سو دادا سکھا پوتر نئی سی مطرے ہی لڑکا سی تو پال دی سی نا مہتے او دی دیو کی سی مکھن اوپر رکھ لیندی سی پتہ سی ایک کرشن چھوٹا بالگروب انہوں مکھن بہت چنگا لگ دے بہت کھان دے زیادہ نہ کھاوے اوپر رکھ لیندی سی اے نٹکھڑ تبییت دے اے اوطاری پرش دو تین منڈیا نو تھلے ایک دوجہ دے بٹھا کے اوپر چڑ جاندے سی مکھن چھاک لینے نہ بچیا کچیا توڑ کے پرے مار ستگروزدہ بھی زکر کر دینے کدھرے تو مکھن چورا لینے کھاندہ بھی مکھن ہے کدھرے گیت گانا ہے کدھرے مرلی وجانا ہے کہوں بین کے بجائیا کدھرے گانا چار دین کہوں بین کے بجائیا کہوں دین کے چرائیا کہوں لاکھن لوائیا کہوں سندر کو مار ہو سد تا کی سان ہو کہ سنتن کے پران ہو کہ داتا مہا دان ہو نردوکھی نرنکار نرجل نروپ ہو نرجل تو جوڑ نہیں ہے جمیل سڑا شروع شریر کئیان دا جوڑ ہے نا ہوا ہے پانی ہے اگنی ہے مٹھی ہے اکاش ہے سارے ہیں دے جوڑ نال تا نہ بنے ہیں نا نرجل تو جوڑ نہیں ہے آجوڑ ہے نرجل تو کئی چیز داں دے جوڑ نال نہیں بنے ہیں تو جڑے ہویا نہیں ہے اسی جڑے ہویاں ایک تت بھی بکھر جائے تو اسی نہیں ہو سکتے ہوا ہی نہ رہت گئے اندر گرمی ٹھنڈی ہو جائے کہے دن رہاں تا پیر ٹھنڈے ہو گئے ایک آگی نہ رہے تو گئے اسی جوڑ انہاں پانی تتان دا ہور تران تران دے سازو سمان دا اسی جوڑ کلگی در پاتشاہ کے اندر نرجل نروپ تو جوڑ نہیں ہے کئی چیز دا تو جوڑ نہیں تو اپنے آپ دے ہر ایک نو اپنی خوبصورتی جوڑ ساکے رکھ شڑ دا نرہی جال بنے آئے تو جو بن کے جال ہو کہ کال ہو کے کال ہو کدھرے تو بڑا بہن کر ڈراؤنا جنے کھنے نو تے تو ڈر لگ دا اینہاں بہن کر کال دار ہو تے کدھرے اتنا سوڑا اتنا سوڑا تیری سندرتہ ساریاں نو فساکے رکھ دیں دی جال بن جان دی جو بن کے جال ہو کہ کال ہو کے کال ہو کہ سترن کو سول ہو کے مطرن کے پران ہو کہوں برمباد کہوں بدیا کو بکھاد کدھرے تو برمدہ چنتن کر دیں برم بیچار کر دیں پر کدھرے پڑھ لکھ کے بدیا حاصل کر کے واد بیواد کر دیں لڑائی چگڑے پیہ کر دیں اے نکم میں پیس مباسج پیجند ہیں کہوں برمباد کہوں بدیا کو بکھاد کہوں ناد کو ناناد کہوں پوراں بھگت ہو کہوں بے دریت کہوں بدیا کی پرتیت کہوں نیت اوہ نیت کہوں جوالہ دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج دے انانت سوے یہ کہوں نیت اوہ نیت کدھرے تیرا سارا جیمن نیتکتہ دے چھے کدھرے بلکل انیتی ہے ایک کرم بھی تیرا نیتکتہ تے نہیں کھڑے سب کو جان ارتھے کہوں برمباد کہوں بدیا کو بکھاد کہوں ناد کو ناناد کہوں پوراں بھگت ہو کہوں بے دریت کہوں کدھرے بڑا بھاری جا پیشور ہیں تپیشور ہیں جوگی ہیں تھی کدھرے تیرا جوگ سارے دا سارا برشت ہو جاندر گر جاندر ہے تپیشور گراؤٹ چا جاندر ہے بڑا جوگی برشت ہو جاندر کہوں جوگ تے ڈگت ہو کہوں بر دیت کہوں چھل سیوں چھنائے لیت کدھرے ترہ ترہ دے ور دے کے ساز و سمان دے کے اگلے نو مالا مال کر لینا ہے پھر اگلا مالا مال ہو کے اتنا فس جاندہ ہے پھر تُو سب کجھ ادھے کل کھول لینا ہے ادھے کل سب کجھ لینا ہے کہوں بر دیت کہوں چھل سیوں چھنائے لیت سرب کال سرب ٹھور ایک سے لگت ہو ہے پربو ہر سمیں اور ہر جگہ تُو میں نو ایک کوئی دکھائی دینا ہے ہر جگہ ہر سمیں ہر روپ دیت تُو میں نو ایک دکھائی دینا ہے ایک مورت ایک درسن کین اروپ اناک کھیل کھیل اکھیل کھیلن انت کہو پھر ایک اے پربو ہنہ اینکہ روپان تُو ہر وقت میں نو ایک دکھائی دینا میں نو ساری لہران دی ساگری دکھائی دینا ہے میں نو ساری کرنا دی سورج دکھائی دینا ہے میں نو سارے روپان چو اواروپ پر پورا پرمات siellä دکھائی دینا ہے دھنگرو گوبن سنگجی مہراج دی یہ گمی بانی اگے بہت سارے سوئیین ہیں انند بانی ہیں کالوسدی بہت لمبی چوڑی بانی جنہوں پڑ پڑ کے بندہ بسماد ہو جاندہ ہے بچھلاندے تیر کمان تلوار اتنی سمدرشتی اتنی برمدرشتی اتنا برم گیان اتنا انند دا سوما اندروں پھوٹے ہے اتنا گیان دا ساگر اندروں پھوٹے ہے دھنگر گوگن سنگ جی مہاراج دے دیارہ نیڑے آیا ہے انہوں دا پرم نیڑے آ رہے دھنگر گوگن سنگ جی مہاراج محرامت کرن بکشش کرن جیون دا انت ہووے ای سارا گیان ای سارا رس ای سارے روپانچ پھو سانو اروپ دکھائی دے وے تاکہ سنسار تے آیا سفل ہو جائے کافی سما ہو گیا کوششتے میں کردہ سی چھوڑا چھوڑا پھر اکال استتی میں نو کھچی گئی بھی نہیں ہے اے سوئی آوی اے سوئی ہے سدگر دی بانی بڑی مٹھی بڑی مدھر بڑی اند پورو بکسی ساہب رحمد کرن آج شام دی حاضری تے کل صویرے دی حاضری بھر کے آپ تو چھوٹیاں لماں گے سارے آن دا دھنوات واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کا خالصہ موسیقی موسیقی